ایک تصور ہمارا اور کیا ہے کہ یہ ہے کہ قبر میں جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو وہ ہماری باتیں سنتے ہیں اور مزار والے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ ہماری فریاد بھی سنتے ہیں ہماری دادرسی بھی کرتے ہیں اس طرح کبھی ہمارا کونسپٹ ہے ایک مثال سے ہم اس کو سمجھے اللہ تعالی نے رشاد فرمایا وہی تو ہے جو تمہیں رات کو موت دیتا ہے رات کو تمہیں موت دیتا ہے موت کی نیند سلا دیتا ہے رات کا ذکر ہے اور قرآن مجید میں دن میں سونے کا بھی ذکر ہے صبح کے وقت کا بھی سونے کا ذکر ہے وہ بات الگ ہے لیکن یہاں پر جو ذکر ہیں بالخصوص رات کا ہے کیونکہ ظاہر ہے رات میں تو ہر ایک ہی سوتا ہے تو سور انام میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہی ہے وہی مالک الملک ہے وہی مولا ہے جو ہمیں رات کو موت دیتا ہے یتوفاکم وفات دے دیتا ہے رات کے وقت اب یہ تھوڑے در کے لیے سوچیں کہ ہم جن کو اچھا سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے بزرگ ہیں تو اگر ایسا سوچتے ہیں کسی کو ظاہر ہے پہلے زمانے میں تھے تو آج کے زمانے میں بھی ایسا تو نہیں ہے جس کو بھی جو سمجھتا ہے کہ بہت بڑا بزرگ ہے اس سے کہتے ہیں کہ جب وہ سوئے اس کے کمرے میں کوئی آئے جب وہ گہدی نیند سو رہا بغیر بتائے بتائے نہیں اس کے پاس آئے پیر صاحب کو کوئی مرید آئے دو مرید آ جائیں اور وہاں بیٹھ کے باتیں کریں اور کہیں کہ جو ہے آپس میں ہلکے ہلکے باتیں کریں بہت زوزوز چلا کے نہیں کہ اس کی آنکھ کھل جائے اور باتیں کر کے چلے جائیں آسمانہ تو آسمانے اس طرح سے تو پتہ چل جائے گا کہ جب سوتے میں یہ اللہ کے نیک بندے نہیں سن پا رہے ہیں تو قبر میں ہماری فریاد کیسے سنیں گے تو باتیں کریں اس کے بعد جب وہ پیر صاحب جا گئے تو پوچھیں پیر صاحب ہم آپ کے کمرے میں آگے ہم نے اس طرح سے باتیں کیتیں تو آپ بتائیں ہم نے کیا باتیں کیتیں اگر پیر صاحب بتا دیں صحیح صحیح اول بات تو صحیح صحیح بھی بتا دیں ایسی چیزیں ایسی ہیں نا کہ اس پر ہم پھر بھی یقین نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ پھر پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا حقیقت ہے ٹھیک ہے تو بات صرف اتنی ہے سمجھنے کی کہ جب قبر میں بندے مومن کو یا مومنہ کو انعام ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے اس کے ساتھ مہربانی والا سلوک کیا جاتا ہے تو وہ بڑا مچلتا ہے کہ اللہ اے کاش میں اپنے گھر والوں کو جاؤں اور بتا کے آؤں اس کامیابی کے بارے میں مطلب اس کو اس بات کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ مجھے گھر والوں کو اس کامیابی کی اطلاع دینے کے لیے پھر وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں مجھے اجازت دے دو مجھے جانے دو کہ میں جاؤں اپنے گھر والوں کو بتا کے آؤں میرے ساتھ کیا انام اور اکرام کا معاملہ ہوا تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس دلھن کی طرح سو جائیے جسے گھر کا کوئی فرد نہیں اٹھاتا مفہوم ہے سوائے اس کے خواند کے یعنی جو اس کا عزیز ترین ہے شخص یعنی جو اس کا شوہر ہے اس کے سوا دلن کو کون جھگاتا ہے کوئی نہیں جھگاتا یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس آرامگاہ سے اٹھے گا یہ حدیث شریف بخاری شریف میں آپ کو ملے گی کتاب الجہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی جنت میں داخل ہو جاتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ پھر اس دنیا کی طرف لوٹ کر جائے اگرچہ دنیا میں پھر سے اسے ساری چیزیں مل جائیں مگر شہید کی ایک تمنا ہوتی ہے یہ تمنا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک حدیث شریف میں ہے بخاری شریف میں اس کو بھی چھوڑ دیجئے شہید تمنا کرے گا کہ اس دنیا کی طرف بار بار لوٹایا جائے تاکہ وہ دس بار شہید کیا جائے کیونکہ وہ قتالے فی سبیل اللہ کی جو وہ تقریم ہے جو آفادیت ہے وہ دیکھ چکا ہے اس کے جو نفع ہیں وہ دیکھ چکا ہے تو اس لئے وہ جو ہے اس کی آرزو کرے گا اس کے علاوہ ایک چیز اور قابل غور ہے تھوڑا سام عقل سے اگر اپنے سوچیں سمجھیں تو بات بالکل جیسے کہتے ہیں کلیر یا واضح ہے کہ جب اگر کوئی بندہ جس کا انتقال ہوا یا بندی جسے اللہ کی عذاب نے گھیر لیا اسے واپس کون آنے دے گا بتائیے جو اسے جین میں فز گیا قید خانے میں جو ڈال دیا گیا دنیا کی قید خانے سے چھوٹنا کوئی آسان نہیں ہوتا تو آپ بتائیے کہ اللہ کی قید خانے سے کیسے چھوٹے گا وہ اور اگر کسی کو اللہ تعالی نے انعام و اکرام میں رکھا اور علا اللہین میں علا و عرفہ جنت میں اس کو اللہ تعالی نے جگہ آتا فرمائی علا اللہین میں جگہ آتا فرمائی تو بتائیں کہ وہ کیسے جو ہے ککتے ہیں دنیا میں لوٹ کر آئے گا وہ واپسے کا نام کیوں لے گا یہ کیسا یعنی سمجھ لیجیے ایک منگڑت سا عقیدہ ہے کہ یہ گندی سی جگہ دنیا کی اتنی فریب زدہ جگہ اتنی پریشان کن جگہ کہ پھر اس دنیا میں وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت کس طرح بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جنت میں ایک چھوٹی سی جگہ کہنا چاہئے کہ کھوڑا رکھنے کی جگہ ساری دنیا یعنی دنیا ممافی ہے اور جو کچھ میں ہے ان سب سے بہتر ہے اور اگر چاہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھ لو جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا ٹھیک ہے وہ ہے نا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَقَدْ فَاسِ ٹھیک ہے تو دنیا کی یہ زندگی بہت ہی بے سبات ہے جانے کے بعد کوئی بھی یہاں آنے کو پسند نہیں کرے گا مومن کے لئے تو فرمائے گا مومن کے لئے تو موت تحفہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت مردہ بکری سے بھی زیادہ کم تر و زلیل ہے سوچ یہ تھوڑے دیر کے لئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ رب العالمین کہ ہم مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کوئی گھوٹ پانی بھی نہ ملتا یہ سوچنے کی چیزیں ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نیک بندے آ رہے ہیں شہید آ رہے ہیں مدد کر رہے ہیں ہماری پکار سن رہے ہیں اللہ تعالی نے جو بات فرما دی اسی بھی اکتفا کرتے تو کتنا اچھا ہوتا اللہ کے علاوہ ہر چیز فانی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے محبت کریں سورہ قصص میں فرمایا ہے ہر چیز فانی ہے سوائے اللہ تعالی کی ذات کے وجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ یعنی اس کے چہرے کے لیکن یہ ہے کہ ذات مراد لیں تو یہ مناسب ترجمہ ہے اس کا یعنی ہر چیز کو فنا ہے لیکن اللہ کی ذات وہ باقی رہنے والی ہے جیسے سورہ رحمان میں فرمایا کلو من علیہ فان ویبقہ وجہ رب کا زل جلال والکرہ کلو من علیہ فان جتنے ہیں سب کو فنا ہے سب پر فنا تاری ہو جائے گی ویبقہ اور باقی رہنے والی ذات کون ہے رب کا زل جلال والکرام تیرے رب کی ذات ہے جو باقی رہے گی تو ہمیں اسی عقیدے پر اپنا عقیدہ بنانا چاہیے جو قرآن و حدیث میں ہمیں بتایا گیا جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا اور باقی یہ بات ہے کہ جو مرنے والے سنتے ہیں اور جو کچھ بھی ہے جیسے مثال کے طور پر ایک ہے نا حدیث شریف استثنائی صورتیں تو ہیں اللہ نے فرمایا کہ لا تسمع الموت آپ تو مرنوں کو سنا نہیں سکتے اور یہی عقیدہ صحابہ کرام کا بھی تھا آپ اگر چاہیں تو مسلم شریف کے حدیث شریف پڑھ کے دیکھ لیجئے گا ماشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو بدر کے میدان میں وہ بات ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو مخاطب کر کے جو ان کے کونے میں جو ستر وہ کفار ہلاک کیے گئے تھے مارے گئے تھے تو آپ نے مخاطب کر کے ان کو کہا تھا کچھ خطاب فرمایا تھا بھی میں ہمیں بتاؤں گی بات طویل ہو جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو مخاطب کیا تو یہ بات عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیان فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے اللہ ان پر رحم فرمائے کہ انہوں نے سمجھنے میں غلطی کر دی تو بات یہ ہے کہ ہمیں اسی طرح سمجھنا یہ صحابہ کرام نے سمجھا تو بہرحال یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استثنائی صورتیں بتائی ہیں جب اللہ تعالیٰ سنانا چاہے تو کوئی بہرحال اس کو اللہ تعالیٰ کو تو ظاہر ہے کسی ہر چیز پر قدرت ہے وہ سنانا چاہے تو ظاہر ہے کوئی چیز اس کے لیے مانے تو نہیں ہے تو اسی طریقے سے ہے جیسے کہ ایک حدیث شریف میں ہے نا کہ جب مرنے والے کو قبر میں دفن کر کے جب جاتے ہیں تو وہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے یا سنتی ہے ٹھیک ہے اب جب دفن کے بعد جاتے ہیں تو وہ سنتے ہیں اور کہتے ہیں تو اب آپ یہ بتائیے کہ اس میں کسی کے لیے کوئی خاص ہے بات یہ تو ہر مرنے والے کے لیے ہے یہاں تو کسی کافر اور مومن کی قید بھی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ استثنائی صورت ہے اب بہت سے لوگ اس پر استدلال کرتے ہیں وہ جو سلام ہم کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اگر ہم یہی باتیں لینے لگ جائیں گے تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ قرآن بھی کیا ایسے ہی سمجھتے تھے کہ حدیث شریف کو صحابہ قرآن انہوں نے بھی تو یہ حدیث مبارکہ پڑی تھی سنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس انہوں نے اوجوے زیارت حاصل کر کے اور علم دین سیکھا تھا تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا انہوں نے بھی ایسے ہی سمجھا اور اگر انہوں نے ایسا نہیں سمجھا تو کیا ہماری سمجھ ان کی سمجھ سے زیادہ ہو گئی کیا تو ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مرنے والے پھر وہ نہیں آتے وہ اللہ کی انام و اکرام میں ہیں یا وہ اللہ کی قید میں ہیں ٹھیک ہے ہماری دعاوں سے ان کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں ہماری دعاوں سے ان کو بہت نفع پہنچتا ہے ہماری دعاوں سے ہمارے صدقات سے ان کو بہت فائدہ پہنچتا ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لئے خوب خوب دعا کریں جتنی دعا کر سکتے ہیں اتنی دعا کریں اور اسی کے مطابق کریں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما�� ہے حسابے خوب کریں ٹھیک ہے